اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی دوستو آج ہم بات کریں گے چائے کے بارے میں جی ہاں بالکل ٹھیک سنا آپ نے چائے کے بارے میں ہی بات کریں گے دوستو چائے کو عمومی طور پر پاکستان کا نشہ بھی کہا جاتا ہے اور نیو جنریشن میں تو یہ نشہ اتنا زور پکڑتا جا رہا ہے کہ ان کا کھانا پینا سونا سب چائے ہی ہے ویورز عمومن جب امتحان میں بچوں کو کوئی سوال آتا ہے تو سب سے پہلے ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے جی چائے کے شکین بھی ذرا چائے کی ڈیفینیشن سن لیں لفظ چائے کا کیا مطلب ہے لفظ چائے کا مطلب آرام سکون تسلی دوائی امید پروٹین وٹامین زندگی اور کیا کیا بتاؤں آپ کو اور ویورز کیا آپ کو پتہ ہے جب چائے کی مہک میدے تک پہنچتی ہے تو میدہ سارے اجزاء سے کیا کہتا ہے باعدب با ملاحظہ ہوشیار جناب محترمہ چائے صاحبہ تشریف لا رہی ہیں پاکستان میں چائے کو لے کر لوگ اتنا شکین ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ بوریا بستر لے کر چائے کے کپ میں ہی بسیرہ کر لیں اور دوستو کچھ لوگوں کو تو چائے اتنی پسند ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جنت میں جاتے ہی انہیں دودھ کی نہر میں پتی ڈال لینی ہے اور کچھ لوگوں کا تو چائے پی پی کر بلڈ گروپ ہی ٹی پوزیٹیو آتا ہے اور دوستو ویسے انسان کا دل اس کا ظرف اور چائے کا کپ ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے مجھ سے فقط چائے کا کپ نہ مانگو دل مانگو جاں مانگو خواب باقی سارا جہاں مانگو اور دوستو اداس لوگوں کے لیے یہ شیر بھی خوب ہے سبھی سسکیوں کی ہائے لائیا ہوں سبھی سسکیوں کی ہائے لائیا ہوں اہلِ گم بیٹھوں میں چائے لائیا ہوں اور دوستو پاکستانیوں اور چائے کا اتنا گہرا رشتہ ہے مہمان آ رہی ہے چائے بنا لو مہمان جا رہی ہے چائے بنا لو سر میں درد ہو رہا ہے چائے بنا لو بخار ہو رہا ہے چائے بنا لو تھکاوٹ ہو رہی ہے چائے بنا لو یہاں تک کہ موت آ رہی ہے چائے بنا لو اور تو اور دوستو درد کیا ہوتا ہے اس سے پوچھو جس کی چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے دوستو دوبارہ گرم کی ہوئی چائے اور بار بار کیے ہوئے سمجھوتے دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ نہیں رہتا جی چائے کے شکین لوگوں کے لیے خوش خبری چائے کی نئی جویلری مارکٹ میں آ گئی ہے ان میں ناصف رنگز بلکہ ایرنگز بھی دستیاب ہیں اب چائے صرف پیے نہیں پہنے بھی دوستو کسی سے پوچھا گیا سبرے جمیل کیا ہے کہا گیا خاموشی سے اپنی چائے کسی کو دے دینا بہت ہی عالی سبرے جمیل ہے کچھ مہمان گھر میں ایسے بھی آتے ہیں جو صرف کہتے ہیں آدھا کپ چائے یہ آدھا کپ چائے ان کے لیے لیکن دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں آدھا کپ چائے کا مانگ کر پورا اڑا دینے کا رواج صرف پاکستان میں ہی ہے ویسے ویورز سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ چائے کا احترام کیا کریں یہ تمام مشروبات کی مرشد ہے اور اگر میں اپنی بات کروں تو دوستو میں آج کی اتنی فاسٹ ٹیکنولوجی کو اس دن مانوں گی جس دن میں چائے ڈاؤنلوڈ کر کے پی سکوں بہرحال جو بھی ہے چائے کی تو میں بھی بہت شوقین ہوں اس چائے کا مزہ ہی کچھ اور ہے جو بیٹھے بٹھائے مل جائے تو دوستو ان میں سے آپ کے فیورٹ کونسی ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ